نوشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب شیئر پر اکثر بڑے بجردوں کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد مہیلہ کا سریر کافی کمجور ہو جاتا ہے اپنی پرانی فیجک پانے کے لیے مہیلہیں اکثر ہر سمبب کوشش بھی کرتی ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اسی پرقاقی روچک جانکاری دینے جا رہا ہوں کس طرح سے ڈیلیوری کے بعد آپ ہیلڈی بوڈی پا سکتے ہیں پیچھلیے سرو کر لیتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد ہیلڈی بوڈی پانے کا اپائے کیا ہے کئی بار کچھ باتوں کا دھیان نہ رکھنے پر مہیلہیں نراش ہو جاتی ہیں ڈیلیوری کے بعد مہیلہوں کی جو سب سے بڑی سمسیہ ہوتی ہے وہ ہے بجن کا بڑھنا لیکن مالش سے اسے نیانتیت کیا جا سکتا ہے جو ماس بیشیوں کو آرام دیتا ہے اور درد سے راہت دیتا ہے دا ہیمالیا ڈرگ کمپنی کی سواسنی نیسٹرل پروڈکٹ انوینشن نیسرچ اینڈ ڈرلپمنٹ اور گائینیکولوجسٹ ہیما دیواکر نے بچے کے جنب کے بعد مساج کی یہ فائدے بتائے ہیں تو آج ان کے بتائے گئے جو فائدے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مساج ڈھیلی پڑی توچی میں کساب لانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کا توچہ ڈھیلا پڑ گیا ہے تو اس میں کساب آئے گا مساج ڈیلیوری کے بعد مہیلاؤں کے سریر کے درد کو دور کرتا ہے اور ماس بیشیوں کو پوشن پردان کر سریر کو سوست رکھتا ہے مساج سریر میں رکت سنچار کے پروہا کو صحیح بنائے رکھتا ہے اور دودھ بننے اور تناؤ دور کرنے میں شاہد ساوید بھی ہوتا ہے تل اور ارنڈی کا تیل بشیش روپ سے پروہا بھی ہوتا ہے تل کا تیل کشاو میں توچاو میں کشاو لانے اور کومل بنانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے سگندی تیل جیسے لیوینڈر تیل سے مساج کرنے سے من کو شکون ملتا ہے اور آرام محسوس ہوتا ہے مساج کے علاوہ پانی بھی آپ خوب پیئے یہ شریر بھر توچا کو نمی پردان کرتا ہے پانی پینے سے کیلوری کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ پیٹ کے آس پاس کی ڈھیلی توچا میں کساب لانے میں بھی شائع ہوتا ہے تو اس تو یہ مہتوکون جانکاری تھی اگر ڈیلیوری کے بعد آپ بھی ایک ہیلڈی اور فیٹ بوڈی چاہتے ہیں اور آپ کے توچا میں بھی کساب رہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری کیسے لگے بتانے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ بوکس میں کمینٹ کریں اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے آپ آج ہی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسے پرکاہ کی جانکاری میں آپ کو روزانہ دیتا رہوں بہت بہت دنیوار آپ کا دنی شروع موسیقی موسیقی